اسلام علیکم ویوئرز امید کرتا ہوں کہ سب ویوئرز خیریت سے ہوں گے تو جی ویوئرز میں پھر آزی رہو ہوں ایک اور نئی پروڈک کے ساتھ جس کا نام ہے مینڈلیک نائٹ کریم تو ویوئرز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جسے ویوئرز نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن اس تک پہلے پہنچ سکے تو جی ویوئرز ویڈیو کوئنٹ تک واج کیا تاکہ آپ کو اس نائٹ کریم کے فائدے اور نقصانات کے بارے میں پتہ چل سکے تو جی دوستو آتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف کہ مینڈلیک سوری کس چیز کے لئے استعمال کر جاتا ہے تو یہ ایک نائٹ کریم ہے جو کہ ایکنی اور ایکنی مارکس کو ختم کرتی ہے جی ایسا کہ آپ کے فیس کے اوپر دانیں ہو جاتے ہیں بہت زیادہ اور دانیں جب ختم ہوتے ہیں تو اس کے بعد نشانات باقی رہ جاتے ہیں تو اس چیز کو یہ کلیئر کرنے کے لئے کام آتی ہے مینڈلیک نائٹ کریم یہ جسٹ اپنے نائٹ کو لگانی ہے اور صبح اٹھ کے آپ نے اپنے موں کو کسی بھی سابون کے ساتھ واش کر لینا ہے اچھے سے تو انشاءاللہ ایک مہینے کے اندر اندر ریزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا اس کے اندر ٹین پرسنٹ مینڈلیک ایسیڈ پائے جاتا ہے جو کہ ایکنی سکن کو کلیئر کرتا ہے ایکنی مارکس کو کلیئر کرتا ہے اور اس کے اندر ڈبل ایکشن فارمولا پائے جاتا ہے مطلب کہ یہ اور بھی کافی سرکان رنگ کو بھی گورا کرتا ہے داغ ہو دبے ہو چھائیاں ہو مطلب ان کو بھی دور کرتا ہے دھوپ میں جانے کے وجہ سے فیس ریڈ ہو جاتا ہے بہت زیادہ تو اس صورت میں بھی آپ مینڈلیک نائٹ کریم کا استعمال کر سکتے ہیں اس کی اگر کمپنی کی بات کی جائے تو یہ ایک جن فارما سیتی انٹرنیشنل کمپنی ہے اور اگر قیمت کی بات کریں تو تقریباً بارہ سو نوے رپیمے میں ہمیں یہ مل جاتا ہے تیس گرام میں یہ پائے جاتا ہے یہ ایک کریم ہے یہ فیس واش نہیں ہے آپ نے اس کو کریم کے طور پر استعمال کرنا ہے مطلب کہ رات کے ٹائم آپ نے لگانی ہے اس کو اور صبح اٹھ کے آپ نے کسی بھی سابون کے ساتھ مو دھو لینا ہے تو انشاءاللہ آپ کا رنگ بھی گورا ہو جائے گا آپ کے جو ایکنی سکین ہوگی وہ بھی کلیئر ہو جائے گی اور اس کے اندر ایک ایک فارمولہ استعمال کرتا ہے ایڈوانس ایڈوانس کریم مطلب کہ ایڈوانس ریجوینٹنگ کریم مطلب کہ یہ ایڈوانس ہے اس کے اندر ڈبل ایکشن فارمولے پہ جاتے ہیں مطلب کہ ایکنی سکین کو بھی کلیئر کرتا ہے مطلب کافی سارے فارمولے آ جاتے ہیں اس چیز میں ڈبل ایکشن میں جو کہ سکین کے لیے کافی سارے ڈرمٹالوجس کافی سارے سکین کے ڈاکٹر یہ ریکمینڈ کرتے ہیں ان لوگوں کو جن کی سکین آئلی ہوتی ہے یا پھر ایکنی ہوتی ہے اور ان کو بھی ریکمینڈ کرتے ہیں جو کہ دھوپ میں جا کے کام کرتے ہیں اور ان کی سکین جو ہے بہت زیادہ ریڈنس ہو جاتا ہے فیس بہت زیادہ ریڈ ہو جاتا ہے تو یہ تھی دوستو مینڈلیک وائٹننگ کریم کے بارے میں ایک ویڈیو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ہمارے چنل کو سبسکرائب کریں لائک کریں ملتے ہیں اگری ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ